موسیقی 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 کی طرف جاتی ہے دیسری سڑک انسیٹوٹ کے مین گیٹ سے آ کر چوراہے پر ملتی ہے اور چوراہے کو کاٹتی ہوئی چوتھی سڑک بن کر میرے نیوات تو یہ ہے اس رات کی بات ہے جب میں ڈپارٹمنٹ سے گھر لوٹ رہا تھا جیسے ہی میں نے چوراہا پار کیا کہ ایک مجبود ہاتھ نے میری سائیکل کے ہینڈل کو بیچ سے پکڑ لیا مجھے لگا لو گئے آج کام سے اور بائے بیر کو روک کر میں سائیکل کی اور ایک ٹانگ پر کھڑا ہو گیا جبکہ میری دائی ٹانگ سائیکل کی ٹاپ ٹیوب پر سارے سے کھڑی ہوئی تھی اسی وقت میں نے ایک آواز سنی جو میرے سامنے سے آ رہی تھی شاید یہ آواز اس ویکتی کی تھی جس نے ہاتھ سے میری سائیکل کا ہینڈل پکڑا ہوا تھا انجانے میں ہی میں نے جواب دے ڈالا ایسا کہتے ہی وہ مجبوط ہاتھ ہینڈل سے گائب ہو گیا میں نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا چاروں سڑکے سنسان تھی اور میں اکیلا ہی سائیکل تھا میں ابھی بھی ایک بیر پر کھڑا ہوا تھا لیکن اس رات اس گھٹنا کو دو تین سیکنڈ میں ہی میں نے اپنی آنکھوں سے گزرتے ہوئے دیکھا لیکن آج یہ بتانے کے لیے مجھے بہت سمیہ لگ رہا ہے اس نے مجھ سے پوچھا میں نے کس کو اتر دیا میں نے اپنے آپ کو کیول پسینے میں ہی دیکھا تھا جلدی جلدی میں سائیکل پر بیٹھا اور پسینے سے سراپور سرپٹ اپنے گیسٹ ہاؤس چلایا اس رات کے بعد میں نے دیر سے لوٹنا ہی بند کر دیا پھر کوئی گھٹنا نہیں گھٹی وہ کیا تھا میرا بھرم تھا بھوت تھا مجھے نہیں پتا کیا وہ کوئی آتما تھی کاش وہے کیا تھا اس کا کوئی مجھے اتر دے پاتا دوستو آج کی کہانی آپ کو کیسے لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر کہانی اچھی لگی ہو تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں میں آپ کا دوست جیشان علی آپ سے پھر ملتا ہوں ایک نئی کہانی میں تب تک کے لئے شب رات رہی موسیقی